بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں سہبی کازمی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا فیس بک اور یوچیوب لازمی صاحب سے پہلے اہم خبریں آپ کے سامنے رکھتا ہوں نواز شیف صاحب لندن سے یورپ کی طرف اور پھر یورپ سے امریکہ کی طرف فرار ہو رہے ہیں پنچی اڑ رہے ہیں لیکن معاملہ کیا ہے کیا جوابی کاروائی وہاں سے بیٹھ کے کریں گے اس فرار کی وجہ کیا ہے اور اس کے ساتھ جو ملک سے دو بڑی شخصیات بھاگنے کے لئے تیار ہیں ان کے جہاز اس وقت سٹینڈ بائی پوزیشن میں یہ کون لوگ ہے اس کی میں آپ کو تھوڑی تفصیل بتاتا ہوں عمران خان کے موقف کی بڑی جیت الیکشن کمیشن نے ابھی جو اجلاس طلب کر لی ہے عام اندخابات کی تیاریاں شروع ہو چکی ہیں اور پاکستان کا جو سب سے بڑا مسئلہ ہے آرمی چیف کی تائناتی اس میں بھی ایک نیا ٹویسٹ آیا ہے ایک موڑ آیا ہے جس سے دشمنی تھی اس کا نام سب سے اوپر لانے کی کوشش کیوں کی جا رہی یہ میں پوری خبر تفصیل کے ساتھ آپ کو بتاتا ہوں امپورٹڈ حکومت اور اس کے سہولت کاروں نے میرے اوپر بھی ایف آئی آر کروا دی تفصیل اس کی بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں سب سے پہلے دیکھیں ہم لوگ ہمیشہ سنتے تھے جی کہ ملک بڑی نازک صورتحال سے گزر ہے میری زندگی کی پنتالیس سالوں میں پہلی مرتبہ ان لوگوں کو نازک صورتحال میں دیکھ رہے ہیں جن کی وجہ سے یہ پیارا وطن نازک صورتحال میں تھا قدرت کا قانون دیکھیں مریم نواز صاحبہ کا میں دعویٰ سن رہا تھا کہ ہم عمران خان کو عبرت کا نشان بنائیں گے آج ان کا یہ چوتھا ملک ہے جہاں یہ در بدر ہو رہے ہیں پاکستان سعودیہ لندن اور اب یورپ اور پھر امریکہ جس طرح نکلے ہیں پہلے پاکستان سے نکلے کھڑچے اٹھا کر ان کے جو ہواری ہیں وہ سب لوگ بھاگ رہے ہیں کیونکہ میاں نواز شیف پر جو الزامات لگے وہ بے بنیاد نہیں نکلے ورنہ نواز شیف کبھی بھی تصنیم حیدر پر اس طرح نہ جاتے کیس ضرور کرتے شہباز شیف نے ڈیلی میل پہ کیا ائرپورٹ پر فس گئے وہ ایک علیدہ باد تصنیم حیدر شاید سچا ہے یا نہیں لیکن میاں صاحبہ برطانیہ میں نہیں رہے وہ بھاگ رہے ہیں امریکہ اور یورپ کی طرف ایک تو ان کے گھر کے باہر جو اتجاج اس سے وہ بڑے تانگ ہے وہ شایان علی جیسے نوجوان انہیں ان کا جینہ حرام کیا ہوا ہے دوسرا برطانیہ کے قانون میں انہیں کوئی فائدہ نہیں مل سکتا وہاں ان کی کوشش تک کہ کلین چٹ لیں گے ہم لیکن ابھی تک فیلال مشکل ہے کہ کوئی جو شخص الزام لگا وہ بھی برطانیہ میں بیٹھا ہے اب اس کے پر کیس کریں جس طرح ظلفی بخاری نے کیا تھا رہام خان کے اوپر ناک سے لکیریں نکلوائیں لیکن ایسا ہوا نہیں اب شہباز شریف کو اور اسحاق دار کو بھی ملک سے باہر بھاگنے کا حکم دیا ہے بے شک سارے کام چلتے رہے گا جہاز تیار ہے دان لگ سکینڈل نکالنے والے صحاف اسرل المیڈا نے یہ بات کی ہے کہ نواز شریف نے بقاعدہ طور پر شہباز شریف اور اسحاق دار کو کہا کہ آپ دونوں ملک سے فرار ہونے کی تیاری کریں کیونکہ اگلے ہفتے تک حالات بری طرح بدلیں جا رہے ہیں جہاز تیار ہو آپ کا بیگ آپ کا تریڈی ہو تاکہ آپ کو نکلنے میں مشکل نہ ہو اب سوال یہ ہے کیا واقعی حالات اتنے معاملات اتنے مشکل اخراب ہوئے اس کی دلیل میں آپ کو دیتا ہوں سری لنکا دیکھ لیں راجہ پاک سے برکینہ فاسو وہ افریقی ملک وہاں کا پول ہنری افغانستان کا اشرف گنی بولیویا کا ابو موریلس اور منصور حادی یمن کا یہ سب ایک لمبی لسٹ ہے ان حکمران ہوگی جو بلکل اسی طرح بھاگے اسی طرح کے حالات میں اسی طرح ہی آپ کو بھاگتے ہوئے نظر آئیں گے کیونکہ پاکستان کی تاریخ کی فیصلہ کن گھڑی آگئی ہے اب یہ عوام پر منصر ہے کہ وہ حکمرانی واپس لیتے ہیں یا سکرپٹ نظام کے ان لوگوں کو پاکستان بمبھوڑنے کے لیے ازاد چھوڑتے ہیں عام طور پر دیکھیں نا مرہ ہوا شخص تو پروانی کرتا اس کی قبر سے کوئی کتبہ چوری کر لے قبر کی کوئی انٹے لے جائے کوئی جنگلہ اتار کے لے جائے بکریوں اس کی قبر پر اوپر چاڑ لی ہوں میں نے دیکھا خود کتے کو پشاپ کرتے کسی کبر پر لیکن زندہ لوگ کسی کے کولے کرکٹ کا ایک بیگ بھی اپنے گھر کے سامنے نہیں پھیکنے دیتے آپ کو نہیں یقین کل کوشش کریں اپنے پڑوسی کے دروازے کے باہر تھوڑا سا کولا کرکٹ پھینک کر دیکھیں وہ دانت آپ کے ہاتھ میں رکھ دے گا اگر زندہ ہوا تو یہ نہیں اس طرح ہوتا صرف مردہ کومے کرتے ہیں امپورٹنٹ حکومت نے یہی کیا ہمیں زبردستی اس حکومت میں کہتے ہیں کہ جنرل باجوالائی ملباہ ان پر سارا ڈالنے کی کوشش کی حاجی صاحب نے جواب میں ان کی آڈیو لیکس کروا کے سارا ملباہ ان پر واپس ڈال دی آزم سواتی کے معاملے پر انہوں نے حاجی صاحب کو بلیک میل کیا انہوں نے پرویز رشید کی ویڈیو نکال کے بار ماری عرشد شریف کے پوسٹ مارٹم کی رپورٹ انہوں نے میڈیا پر چلوا دی پریس کانفرنس کی دجیاں بکیر دی ان کی جواب میں انہوں نے کیا کیا کہ ان کے ساتھیوں کی اور صافیوں کی مدد سے عرشد شریف کے ایک قتل کی پلاننگ کا ذمہ دار انہیں ٹھرا کر دوبارہ کٹہرے میں لے آئے اب انہوں نے کیا کیا جنرل باجوہ کی ساری معلومات خاندان سمیت لیک کروا دی اور خود یورپ امریکہ بھاگنے کا فیصلہ اب وہاں سے کریں گے ایک اور بڑی جوابی کروا آئی اس وقت ان کے دو گروپ بنے ہوئے ہیں میں آپ کو بتاتا ہوں اور یہ ان کا ایک دوسرے کا ہاتھ ایک دوسرے کے گریبان میں ہے گندے راز ان کے نکالنے کو یہ بیتاب ہیں اچھا مزید میں آگے سے بڑھنے سے پہلے کچھ لوگوں کو ظاہر خوشی بھی ہوگی چلیں کہتے تھے جی سہبی کا آزمی کو کچھ نہیں کہتے یہ پتہ نہیں ان کا بند ہے اف آیار میرے پر بھی ہوگی ہے حالانکہ میں نے سیاحت سے لے کر تجارت تک پاکستان کا روشن چہرہ دنیا میں دکھایا ساری میری ویڈیوز کی گواہ کالک دھونے کی کوشش کی دھکے کھائے بڑھے ہارے کی باتیں بھی سنی اور احسان نہیں کیا کسی پر پاکستان کا کرز ہے اپنے لیے کیا اپنے دل کے لیے کیا اب یہ غداری کا سیٹیفکیٹ یہ اف آیار ہے دیکھیں نہ تو ان سے ڈر لگتا ہے یہ میں ویڈیو پر آن ریکارڈ کرنا نہ ان کی مار سے نہ ننگا ہونے سے نہ مجھے کوئی ہیرو بننے کا شوق ہے لیکن با خدا میں ان سے نہیں ڈرتا اللہ جانتا ہے میرے دل میں کوئی ڈر نہیں ہے باللکل کسی قسم کا دل میں جو ہے کہ وہی کریں گے کسی کے ساتھ کوئی ذاتی لڑائی نہ کوئی انٹی فوج ہے فوج سے محبت ہے خدا کی قسم نہ ان سے ہم نے گلیاں پکی کروانے نہ نلکے لگوانے ہیں نوکریاں لگوانے ہیں ہونا تو یہ چاہیے تحقیقات اس بات پر کرتے کہ جنرل باجوہ صاحب کے بچوں کی جو عربوں کی جائدادیں بنی ان کی رسیدے کہاں ہیں انہوں نے تحقیقات کس بات پر شروع کر دی کہ یہ ایف بی آر سے ڈاٹا کیسے نکلا اس پر کون صحافی کیا بات کر رہا ہے دنیا میں کیا ہو رہا ہے کس کو روکے کس کو پکڑے اور مریم نواز نے ان کے مو پر کہا تھا کہ فردے واحد جو ہے مقدس نہیں ہے ادارہ مقدس ہے ہم لوگ انٹی فوج ہے ہی نہیں ہے پاکستان فوج ہمارے دل میں بستی ہے یہ ٹھیک کام کریں گے ہم کے گیت گائیں گے ان کے لیے اللہ کریں ٹھیک کام کریں لیکن جب تک یہ پراپٹی ڈیلر اور سیاسی دلال اکٹھے رہیں گے تو یہ پھر چکلہ ہی بنے گا ملک تو نہیں بن سکتا اور میرا تو دکھ یہ ہے کتر چین کے درمیان گیس سپلائی کا تاریخی معیدہ دیکھتا ہوں ستائیس سال میں چار ملین ٹن ایل این جی جو سالانہ جائے گی اور میرے پاکستانی صبح دوپیر شام دوائی کی تنا سوئی گیا ایسے استعمال کریں گی دکھ تو یہ ہے نا کہ ڈیفالٹر ہوگے چورانوے فیصد رسک ہو چکا ہے اور آج سے آٹھ مہینے پہلے پانچ فیصد تھی فورن ڈیریکٹ انویسمنٹ پچھلے سال دو سو سنتالیس ملین ڈالر اس سال چورانوے ملین ڈالر کرانٹ اکاؤنٹ خسارہ اپ ایکسپورٹ میں سے کریں مائنس امپورٹ اور باقی فورن ایمٹن سے ایڈ کر دیں بیروں نے ملک کی تو پچھلے سال باون ملین اس سال چون سٹھ ملین کم ہو گیا خسارہ سوری خسارہ زیادہ ہو گیا پچھلے سال دیکھیں اور اس سال میں آپ دیکھیں منفی آپ کی ڈی ڈی پی چلے گی زراعت سے لے کر انڈسٹریز تک سب کچھ تباہ برباد معیشت کو آسان الفاظ میں انہوں نے حلالہ کروانے کے لیے جو شخص چنا وہ نابینا نکلا اور وہ پھر اس ایکانومی پر ایسے ٹوٹ پڑا جیسے یہ فاتحہ فوج یہ حاجی صاحب ہے تو ایک طرح میں حاجیانی صاحبہ کو دیکھیں فل سٹیٹمنٹ دیکھیں ان کے دوزار پندرہ میں نہ ان کے پاس انکم تھی نہ مال تھا نہ ٹیکس پیر تھی اور دوزار سولہ میں ڈھول سپائیہ تھانے دار سے بنا لیفٹ نے تو درختوں میں جیسے اگایا سارا کچھ پراپٹی کا قوم شروع ہوا دلہ دل پراپٹی ڈیلر تہائف کی برساک سپیڈ پنجاب سپیڈ ساڑھے چھے کروڑ کے ایسٹس دوزار اکیس میں اٹھتیس چونتیس کروڑ کے چھوٹی سی مثال سن لیں وہ فلم ابھی یہ کہای ہے مولا جات اس بندے نے میں نمی تقریباً نو سال کام کی ہے بڑی محنت کی ساری زندگی جب آپ پنجی لگائی فلم میں محنت کی سارا کچھ پوری دنیا میں سپر ہیٹر میں یہاں ہندووں نیپالیوں سے سن سن کے باتیں ہندوستان کے لوگوں سے بڑی تعریف سنی دیکھیں نہیں میں نے اس فلم نے کمایا کتنا ہے دو سو کروڑ دو عرب پوری دنیا میں مشہور اور ادھر مہارے حجیانی صاحبہ کے گھر بیٹھے بٹھائے چھے سال میں پانچ عرب اور ڈھول سپائی اپنے بارہ شریعہ سات عرب کو بچانے کے لیے پورے پاکستان کا بیڑا کا رکھ کر گیا اور یہ دنیا کا واحد ملک ہے میں نے بڑی ریسرچ کی کہ شاید کوئی ایک ادھر نکل ہے کہ یہ افریقہ کا نہیں کہ جہاں فوجی افسران کو اور ججز کو ریٹائر ہونے کے بعد کئی ایکڑ زمین ملتی ہے اور جو نوکری کے دوران جو غیر ملکی جائداد اور پلازے اور شاپنگ سینٹر اور مہنگے فلیٹس بنتے ہیں ہم لوگ ساری زندگی محنت کرتے ہیں اور فوجی بچا رہا ہے انہی کے ڈی ایچے کے بعد سکوڈی گارڈ لگا ہوا ہے یہ پانچ سال میں وہ سب کچھ بنا لے پچھتر سالوں میں جو پاکستان کے ساتھ روٹی چھن گی تعلیم بلکل خواب بن گیا ہے بیماری کا علاج کروانا خواب ہے بنیادی سہولتیں میسر نہیں ہیں اور پینے کا صاف پانی نہیں ملتا یقین کریں خدای قسم نوکری تو بہت دور کی بات ہے یہ امیر سے امیر تر پاکستان غریب سے غریب تر یہ ہے ہمارا دو کرو ایف ایار جتنی مرضی یہ چیف کی تیناتی پر وہ خواجہ عاصف رنگباز باتیں کہہ رہا تھا کہ سب کچھ انڈر کنٹرول ہے ہم نے ابھی پروسس شروع کیا سمری نہیں بھی عجیب ڈراما ہے اور پہلے سمری بیٹھتے ہیں پھر پروسس یہ پروسس ہی تو ہوتا ہے چار نام تھے چھے کر دیئے میڈیا کہتے ہیں یہ ہائپ کر رہے ہیں اور کوئی سے پوچھے کہ الیکشن جیتے رہے ہیں والے دن سب سے تم نے اسی موجودہ آرمی چیف کو فون کر کسی جیتی تھی تو کہتے ہیں میڈیا ہائپ کریئر کرتے ہیں یہی تو پلان منا رہے تھے سارے افسران کو دیکھیں عاصم منیر صاحب 10 اکتوبر 2018 کو انہیں پروموشن ملی چار سال انہوں نے کام کیا 29 اکتوبر 2018 کو انہوں نے دی جی کا عوضہ سنبھالا پھر سرکاری خرص پر ایک مہینے کے لیے بہر چلے گئے تھے عوضہ خالی ہو گیا 18 نومبر کو 2018 کو جب عمران خان UAE گئے تو جنرل باجوہ کے ساتھ یہ بھی اس وقت موجود تھے سارے ریکارڈ ملاقاتوں کی وہ تمام ویڈیوز ریکارڈ پر موجود ہیں دیکھ لیں ہم چار دسمبر کو واپس آئے اور دی جی آئیس کا عوضہ سنبھالا دی جی آئی ایس آئی کا اس وقت نوٹس دوبارہ جاری ہوئے اب اس لحاظ سے 29 اکتوبر سے 2022 کو ان کی ریٹائرمنٹ ہو جانے چاہے لیکن ان کی تائناتی چار دسمبر سے انہوں نے بنائی تو پھر 26 نومبر کو کیوں ریٹائر ہو رہے ہیں کیونکہ باجبہ صاحب ایسے شخص کو لگانا چاہتے ہیں اسی لئے اگر مگر چنانچہ چونکہ استعمال ہو رہا ہے بارہ کے قریب جرنیلوں کو ترقیق دی گی کہ مسلمی نون اور عاصف علی زرداری کی آئندہ آنے والی نسلوں کے لیے کوئی وفادار جرنیل بنائے جائے یہ پاکستان ہے جرنل سائر شفشاہ جرنل نومان بہترین بقاعدہ طور پر نیوٹرل لذر آ رہے ہیں حضر عباس بھی ٹھیک ہے لیکن اس لسٹ میں بقاعدہ طور پر یہ لوگ نون لیگ نے جان بوچ کر اب دیکھیں جرنل فیض کا نام کیوں جاری کیا ان کے ساتھ تھا کہ جرنل محمد عامر کا نام ڈال دیں تأثر دینا چاہتے ہیں کہ اب بلکل غیر جانبدار ہیں جرنل فیض کا ہمارا کوئی مسئلہ نہیں اللہ کیا ریکارڈہ بیان اٹھا کے دیکھیں مریم نواز کے نواز شریف کے عاصف زرداری کے خواجہ عاصف ان سب لوگوں کے بیانات نکالیں لیکن ان کی سوچ یہ ہے کہ ایسے جرنل فیض پہ ہم احسان کریں گے ہمارے احسانات کے لیے دب جگہ کروکر نام آگیا آخری لمحات میں فیصلہ بدلا تو کیا ہوگا ساری بات صدر آر فل بھی پر آ جائے گی کہ تحریک انصاف نے ایک سارا کام کیا ہے اور عمران کو فیض نہیں ملے گا یہ اصل گیم کرنا چاہتے ہیں اصل گیم یہ ہے کہ دیکھیں اپنی فیملی کا ایک بندہ پاکستان میں جرنل بنا دے نسلیں سوہ جاتی ہیں اور اگر وہ آرمی جیب بن جائے تو پھر تو مامے چاچے ماسی پھوپیاں تائیاں نانیاں سب کے سب کروڑ پتی لٹری یہ بڑی اہم ہے ایک روٹین کا عدہ ہے ورنہ پوری دنیا میں اس عدے کے فائدے کے ہیں احمد دورانی فیکٹ فوکس والا دیکھیں باجوہ صاحب کا یہ اساسوں کا سکینڈل تھی گل برگ میں لاہور میں اسلام آباد میں کراچی ڈی اچے پلازے تیل کے کاروبار حتیٰ کے ان کے ارب پتی بن گئے یا ہرنکی سسر ان کے بیٹے ان کے سمدھی پتہ نہیں گلی ملے کے لوگ بھی نہ بن گئے یہ آرمی چیف کو عدہ اس کی کم از کم جو ویلی ہے وہ ایک ارب ڈالر کے قریب بنتی ہے کم از کم دیکھیں پنجاب میں آپ کے ایم پی تقریباً دس کروڑ پہ بن جاتا ہے تینے کا قومی اسیمبلی کا پچاس کروڑ سینیٹر بھی ساٹھ کروڑ اس کے قریب جو ریٹس ان کے تو آرمی چیف کس عدے کا ایک ارب ڈالر کے قریب ویلیو انہوں نے لگائی ہوئی ہے دیکھیں نے اس دور میں وہ کتنا بناتے ہیں ابھی ان کی اپنی مرضی ہر ایک اپنی اپنی دور ہے بڑے بڑے اچھے لوگ بھی آئے ہیں بہت بہترین لوگ بھی ہیں سارے تو نہیں ایسے سوال ہی نہیں سات لاکھ کی فوج یا فرشتے بھی اس میں موجود ہیں پاک فوج دنیا کا بہترین زبردستیدار ہے لیکن انہوں نے جو عربوں کا کھیل اوپر شروع کیا نیچے کوئی مسئلہ نہیں ہے نیچے بڑے غریب لوگ سب مہنتی انہوں نے ایکانومی اور مریشت کو صرف تباہ نہیں کیا کہتا ہے جی کرپشن کو مسئلہ نہیں اس سب سے بڑا مسئلہ ہی کرپشن نکلا سیکیورٹی کے حالات دیکھ لیں اس کی وجہ سے آپ کو پتا ہے پاکستان کے لوگوں کیونکہ پچھلے دو دن سے قرم بارڈر پر پاک افغان فورسز کے درمیان افغان فورسز کے درمیان شدید لڑائی جاری ہے ابھی میں نے شاید بتایا بھی تھا آپ کو سپن بولدک پر جو افغان ایلکار نے کس طرح دھوکے سے پاکستانی ایلکار وہ ہمارے شیر جوان شہید کر دیا شدید زخمی بھی کیا اور وہ بھاگیا وہ وہ پکڑنی کوشش کی جرگے ہوئے کھولا بند کیا بارڈر چلتا رہا لیکن لوگ مسئلہ اس میں کہ عوام بالکل لا تعلق ہے کسی لوگوں نے سنی نہیں خبر جہاں پر ایک پاکستان مخالف بیان ہوتا تھا پورے پاکستان کی طرف سے دنوں تک ٹوٹر بھرا رہا تھا اور سخت ترین ردیں ملتا اب سرحد پر یہ لگی ہوئے جھڑپیں چل رہی ہیں پاکستانی ایلکاروں پر بزدلانہ حملے ہو رہے ہیں ہمارے شیر جوانوں پر لیکن پاکستان کی وہاں بالکل انجان ایسے تعلق سے تو راستہ باستہ ہی نہیں ایسے ٹاپک سے کیوں ہوا ایسے کیوں نہیں شور مچتا ان چیزوں پر اس معاملے پر شور مچانے والوں پر یہ ایف آئی آئریں کر رہے ہیں لا تعلق کیوں نظر آ رہے ہیں جنہوں نے ففت جنریشن وار ہم لڑنے کی کوشش کرتے رہے ہم نے سکسٹ بھی لڑنی تھی انہوں نے سیکس جنریشن بنا دی انہوں نے پچھتر پچھتر سال کے بزرگوں کو نانا دادوں کو ننگا کرنا شروع کر دیا کرنٹ لگانے شروع کر دیا ان کو جینوں میں ڈالنا شروع کر دیا اغوا کرنا شروع کر دیا محید پیرزادہ بھی نندن بھاگی جان بچا گئی وہ ابھی دیکھ لیں سارے لوگ اسی طرح کیوں بھئی کیا ظلم کی ہے کیا ایسا کہہ دی ہے آپ مقدس گئے ہیں آپ کے بارے میں بات نہیں کر سکتا ایف بی آر کا ریکارڈ نہیں دے سکتے کیوں نہیں دے سکتے وزیراعظم کا جا کے ریکارڈ لینا جس دنیا کے وزیراعظم کا مل جاتا ہے آپ کو فریڈم آف انفرمیشن ایکٹ ان کے جی ایف بی آر کا ڈاٹا آپ نہیں نکال سکتے کیوں وہ نکال لیا اگلے وہ اس کو کہہ رہے ہیں جس کو راہ نے دیا ہے وہ کہتا ہے راہ پھر اندر گھسی ہوئی ہے شاید آپ کے اتنی زیادہ کہ وہاں سے نکال کے دے رہی ہے آپ کو آپ کے اندر بیٹھے ہیں وہ لوگ کیا انہیں ڈھونے ان لوگوں نے اپنا ڈراما شروع کیا ہوئی اصل معاملہ صرف سادہ سا ہے صاف صاف پروسس ہو نیٹ ان کلین سب کے سامنے نظر آئے روز نیا ڈگوسلا روز چھے نام روز چار نام خود کانٹروورشل کر رہے ہیں اس کو روز نہیں کوئی وردات نہ کریں سیدھے سادہ طریقے سے کریں الیکشن انانس کریں اب نگران حکومت عمران خان کے لئے جی وہ پانچ مہینے کے لئے یہ دنیا میں کہا ہوتا ہے باہر انشاءال اگلی ویڈیو میں میں تفصیل سے اور مزید کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھتا ہوں اپنا خاص سال رکھیں مجھے اگلی ویڈے تک کے لئے اجازت دیں اللہ حافظ